سر میں ان کو ایک آفر کرتا ہوں آپ کے پروگرام میں میں گارنٹی کہہ رہا ہوں اگر شباز شیف صاحب دیکھیں ان کے اوپر ایک سات عرب کا ٹیٹیوں کا کیس ہے ایک پچیس عرب کا جو ایف آئی اور نیب میں دونوں چال رہے ہیں کوئی کیس ہے نا تین سال ہو چکے کوئی شرم ہوتی ہے یار ابھی تک کوئی لگے بھائی کیا آپشن دینے لگے بھائی تین سال سے آپ امران خان ٹرائی کر کر کے تھگے آپ نے کچھ پروف کیا نہیں ہاں کہہ رہے ہیں کہ آپشن دیتے ہیں بجائے کہ آپ کو شرم آئے کہ آپ نے جیلوں میں بند کر کے رکھا تھا کیسز آپ کے خلاف آئے ہیں فیصلہ آپ کے خلاف آئے ہیں بھائی میں نے آپ پروف کیا کریں آپ کے وکلا کے کمر میں درد نکل آتا ہے کوئی آتا نہیں ہے دو درجن سے زیادہ تو یہ ایجنمنٹس نے اپنے کیسز میں خود یہ سنجیدہ جو بھائی اپنے لیڈر کی بات کرے کہ ابھی کورٹ میں گئے ہیں اوہی پرانا دور ملک صاحب آ جائے گا کیس دبا لانگے کچھ نہیں ہونا تاڑے تانو منتقی انجام تک پچھانا ہے زبیر صاحب یہ جو سوچ ہے نا آپ لوگ کی کہ دو سال وہ ہو سکتا ہے عمران ہاں کلا جائے گا آپ کے پانچ سال ختم ہو گئیں منتقی انجام آپ نے کیسز کو سنبھالیں جو جیلی اور آٹے اور ایلن جی اور تمام کیسز ہیں اس کو دیکھیں کتنی کرپشن ہو رہی ہے میں یہ کاروں ملک صاحب اس میں بیس کردار ہیں دو کردار میں آپ کے پروگرام میں آفر کرتا اگلے روز آپ نے دیکھا باہر یہ جو ان سی اے کا معاملہ ہوا ہے تو اس کے اوبر کوئی شباز شریف صاحب کو اس کیس میں لینا دینا نہیں تھا وہ سیدھا سلمان شباز کا کیس تھا آگے پیپر لے رہا رہے تھے پریس کانفرنس میں شباز شریف کے بھی کانٹ کانے پر ہوگی ملک صاحب اگر آپ نے عثمان ڈار کو ایک لیجٹ میٹ اکاؤنٹ ہے میرے نام پہ آپ نے پیسے مجھے بیجے انویسٹیگیشن کے لیے آپ نے پوچھ لیا بھی کس طرح بیجے ہیں اصل جو میں بات ہے اس پہ آنے لگاو نا یہاں تو حقیقی شیر بنے یہ جو کہتے ہیں نون لیگ والے شباز شریف صاحب بٹھائیں سات ملک مسعود کو جس کے تین اشاریہ سات ارب روپے نکلے ہوئے ہیں رمضان شگر ملک کے ساتھ کونیکشن ہے پورا بٹھائیں پی این اسلام کو جو ڈائیہ روپے جس کے اکاؤنٹ سے نکلے ہیں بٹھائیں آئی ٹاک شو سے باہر نکل کے وہاں پروسیکشن میں آکے بتایا کریں بیس کی بات نہیں کہا رہا ٹھہرئیے گا زبیر صاحب یہ تین ہیں کدھر ادھر ہے ملک میں ہی ہے ملک میں ہی ہے آپ کے پروگرم سے کہہ رہا ہوں شباز شیف صاحب ان کو بٹھائیں پریس کانفرنس کریں اور وہ کہ کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے سارے ہمارے پروگرم میں پیسے آئیں ہیں وہ پریس کانفرنس بھی کریں گے وہ ندیم ملک کے پروگرام میں پاکستانیوں نہ پچیس عرب کی بات ہوگی نہ ساڑھے سات عرب ٹیٹیوں کی بات ہوگی زبیر صاحب ان کو دعوت نہ دے دیں گے یہ دار صاحب رینج کریں گے ان کو لسکر آئیں گے تو ان کو دعوت دے دیتے ہیں یہ کون سا یہ کھو ٹرائبل سوسائٹی میں رہ رہے ہیں کبھی چین کی اگزیمپل دیتے ہیں کبھی کسی اور کی ٹرائبل سوسائٹی کی اگزیمپل دیتے ہیں پاکستان کا ایک قانون ہے ان کے کنٹرول میں نیب ان کے کنٹرول میں نیب چیرمن ہے ہم نے روکا ہے کون سا کیس انہوں نے کرنا تھا وہ نہیں کر سکے ہیں مجھے بتا دے نا پروسیکیوشن کو ہم روکتے ہیں جا کے کہ وہ کورٹ میں آ کے کیا اس نے بولنا ہوتا ہے ہم نے کہا تھا کہ شاید کا کاناباسی کا آپ نے ویک کیس بنانا ہے ہم نے کہا تھا کہ مفتا اسماعیل کا ویک کیس بنانا ہے ہم نے کہا تھا کہ آپ مریم نواز کا ویک کیس بنانا ہے آپ کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے آپ سوائیڈ ٹاک شوز میں اور پریس کانفرنسز میں بات کرتے ہیں اپنا جواب دینا جو آپ نے چینی میں کھایا ہے پیسہ جیبیں بھری ہیں کس کی جیبیں بھری ہیں ندیم بابر کھایا ہے پیسے کھا کے چلا کیا الین جی کے بارے میں کیا کہتے ہیں شوکت ترین صاحب وہ کہتے ہیں ہنڈرز آف بلینز آف روپیز کا نقصان ہو گیا ہے ٹیکہ لگایا ہے پاکستان کے عوام کو شوکت ترین نے ایک دفعہ نہیں دس دفعہ کھا ہے ویڈ کے سلسلے میں وزیر آزم نے کہا کہ غلطی ہو گی تھی امپورٹ ہم نے صحیح ٹائم پر نہیں کیا تھا اس کی وجہ سے ہنڈر آف بلینز آف روپیز کا نقصان ہو گیا کمال کرتے ہیں اپنا جواب بھی دیتے ہیں دوسروں پر بھائیں ہم تو فیز کر رہے ہیں ہم نے فیکٹی کے ملازمین چپڑاسی منشی پین مالی ڈریوروں کے نام پر کاؤنٹ کھولے ہوئے تھے شباز شیف نے اب وہ کیوں کھولے گئے تھے کہہ رہے تھے وہ ہمارا جواب وکلا دیں گے اور فورن فنڈنگ کیس میں کس کے نام پر کھولے ہوئے ہیں پاکستانیوں وکیل آتے ہیں فورن فنڈنگ کیس میں کس کے نام پر ہم تو فیز کر رہے ہیں ہم نے تو جا کے سٹیلنی لیا کہیں سے سوید صاحب ریکارڈ پر بھائی آپ مریم کے ترجمان ہیں وہ شباز شیف کے ترجمان ہیں جیف فلم چلائی ہوئی یہ انہوں نے اس ملک میں کہتے ہیں جی کھولے تھے آپ کی فرسٹریشن مجھے پتے کیا ہے پتہ جالتا وہ کسی اور کیس میں پیش ہوا ہوا تھا نہیں پیش ہوا رہا تھا شریف ایملی کے کیس میں پیشنی ملک صاحب پیشتا حل چیب میں نیب کی کیا ایکسٹینشن نہیں ہے میں اس سارے مسئلے کا حل نہیں سمجھتا تین سال میں آپ نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا دیکھیں میں ملک صاحب سمجھتا ہوں جو میں ابھی دو تین سال میں دیکھا ہے پہلی دفعہ میرا ایک یار آپ پندورا کیوں نہیں ڈسکس کر رہے ہیں میں نیب کی بجائے نیب کے کوا نین کو بیٹھ کے دیکھنا چاہیے دیکھیں بٹھایا جس کو مرضی دیں گے جب کوا نین ہی جاسے آپ کہہ رہے ہیں بزنسمن گبرائے ہوئے ہیں آپ کے بیروکریسی گبرائی ہے جی ہم نے فائل آگے نہیں بڑھانی بہت ساری بیچ میں جو بھی اس کے لکوناز ہیں اس کے اوپر بیٹھ کے سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں آپ نے ٹھیک کہا پہنٹیس میں سے بتیس کی یہ امینڈمنٹس لے کے آگے تھے پانچ ساتھ ہوتی ہیں کوئی سمجھ بھی آنی تھی یہ تو پورے کا پورا جو ہے لپیٹھنے کے چکر میں تھا کہ نیبی لپیٹھ دیتے ہیں کاؤنٹیبیلیٹی ہونی نہیں چاہیے کہ دبا کے جو ہم نے لوٹ مار کی ہوئی ہے اس کا کوئی پوچھے ہی نا ان سے ابھی پوچھے یہ کہیں گے چھوڑ دیں دوہزہ اٹھارہ سے پیچھے آگے چلتے ہیں اور بھائی یہ جو عربوں کھربوں بنائے ہیں آپ ان کی طریق اٹھا آگے دیں